اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و عباد رکھے ہستہ مسکوراتہ رکھے آمین سمامین فرنڈز آج میں اپنے کچن میں جو بنانے جا رہی ہیں ریسپی وہ بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کر تیار ہوتی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی فرنڈز چلتے ہیں جی ریسپی کے انگریڈنٹس کی طرف اور بناتے ہیں جی زبردستی برفی سب سے پہلے جی میرے پاس ہیں سات سے آٹھ حدد کے قریب ہیں جی بادام گارنش کے لیے اور یہ ہے جی تقریباً فائف ٹیبل سپون کے قریب چینی اور ون ٹیبل سپون فل بھر کے میں نے لیا جی گھی کا اور ایک جو کپ ہے میرے پاس دودھ ہے اور یہ جی میرے پاس ہے ملک پاورڈر ڈرائی ملک پاورڈر بیبی کے لیے فارمولا ملک ہے یہ اور یہ میرے پاس تھا تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو میں اس کی بنانے جاری ہوں جی برفی سب سے پہلے جی میں نے پین میں شامل کی ہے گھی آپ سپوائل نہیں لے سکتے آپ نے مکھن یوز کرنا ہے یا پھر دیسی گھی میرے پاس گھی تھا تو میں نے وہی شامل کیا اس میں گھی ہمارا میلٹ ہو گیا تھا تو اس میں میں نے شامل کر دیا تھا جی دودھ اور آپ نے جو فلیم ہے وہ بالکل میڈیم پر رکھنی ہے ہائی نہیں رکھنی اور اس کے بعد جی دودھ میں میں نے ایڈ کر دی تھی چینی اور تقریباً اس کو ایک سے دو منٹ ہیلانے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تھا جی تقریباً ایک پیالی کے قریب ملک پاوڈر فارمولا ملک تھا میرے پاس آپ اس پر اور بھی ملک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس پرائے میرے پاس تھا جی فارمولا ملک اور پورا ڈبا بھلا ہوا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ اس کی کوئی ریسیپی ڈرائی کی جائے دیکھیں جی اس کے جو مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے کہ اس میں گھٹلیاں آ رہیں اور تقریباً بیس سے پچیس میرے تک میں نے اس کو میڈیم فلیم پر پکایا تھا اور دیکھیں جی ہمارا جو دودھ ہے وہ تقریباً خوش کھو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی بلکل گاڑا ہونا لگ گیا ہے اور اس نے مسلسل آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اگر آپ چمچ نہیں ہلائیں گے تو یہ جل بھی جائے گا اور اس کے اندر جو گھٹلیاں ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوگی تو اس لیے جس میں مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے دیکھیں جی اب برفی کے لیے جو ہمارا بیٹر تھا وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی دیکھیں جی بیٹر ہمارا تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے آپ نے کوئی ڈیش لینی ہے کوئی بھی برتن لے لیں کوئی پلیٹ لے لیں اور گریس کر لیں جی اس کو گھی کے ساتھ یا پھر کوکنگ آئل کے ساتھ دیکھیں جی اس کو اچھے سے گریس کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا بریفی والا بیٹر تھا وہ اس کے اندر اچھے سے اس کو ساف کر کے برتن میں اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے پھیلا لینا ہے آپ نے ایک موٹی والی لیئر بنانی ہے دیکھیں جی اس کو اچھا سا بلکل فلیٹ پھیلا لیا تھا دیکھیں جی آپ نے اس طرح اس کو پھیلا لیا ہے اور اس کے اندر یہ بلکل نہیں چپکا گا کیونکہ ہم نے نیچے سے آئل گریس کیا ہوا تھا اس کے بعد جی میں نے اس پہ گارنش کے لیے بادام اور تھوڑے سے پیستے ڈال دی ہیں دیکھیں جی اور آپ نے تقریباً پانچ گھنڈے کے لیے اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھنے ہیں اور یا پھر آپ فل نائٹ کے لیے رکھیں میں نے فل نائٹ کے لیے رکھا تھا اس کو روم ٹیمپریچر پر اور دیکھیں جی اب اس پہ فل نائٹ رکھنے کے بعد اس کی یہ ہو گئی ہے کنڈیشن اور اب میں جس کو کٹنے لگی ہوں دیکھیں جی فرینڈز یہ ہم نے اس کو کٹ رہیا اور بہت آسانی کے ساتھ یہ کٹ جائے گا اور آپ اس کو گرم نہیں کٹ سکتے کیونکہ یہ پھیلنے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو ایک فل نائٹ یا پانچ گھنٹے کے لیے سٹے دے دیں گے تو اس کی کٹنگ جو بہت زبردست ہوگی دیکھیں جی فرینڈز ہمارے پاس ہی مزیدار سی ہماری انسٹینٹ برفی ہو چکی ہے تیار امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی فرینڈز ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ فرینڈز کو مل سکے فرینڈز آپ مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ وی امان اللہ